ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن پر ایک سیمپل پرولم سالف کرتے ہیں فرسٹ افال ہم دیکھیں گے کہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کیا ہے اس کو ریوائز کرتے ہیں اور پھر اس پر ایک شارٹ پرولم سالف کریں گے فرسٹ افال دیکھیں اگر ہم دو میڈیمز کنسیڈر کر لیں دو میڈیاز ایک میڈیم یہاں پر ہم ایر کنسیڈر کر لیتے ہیں ایر یہ آپ سرفیس لے لیں ان دونوں میڈیمز کے ذر میں آج جو باؤنڈری ہے سرفیس کنسیڈر کر لیں اوپر اے رہے نیچے آپ لے لیں that is water for example this is water اب یہاں پر for example یہاں سے ہم میں ایک پوائنٹ لے لیتا ہوں ایک پوائنٹ اے کنسیڈر کر لیتا ہوں اس پوائنٹ کو آپ کنسیڈر کر لیں پوائنٹ اے کو اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس سے جو ریز نکلتی ہے پوائنٹ اے سے وہ اوپر جا کر اس کی جو ریلیشن ہے اینگلز کی وہ کس طرح بنتی ہے دیکھیں first of all let's suppose یہاں سے ایک ری نکلتی ہے light ray ہے یوں جاتی ہے towards the air دیکھیں جب باؤنڈری تک یہ پہنچتی ہے یہ ری پھر کیا ہوتا ہے یہاں پر اسی پوائنٹ کے اوپر ہم ایک perpendicular کنسیڈر کر لیتے ہیں جس کو ہم نارمل کہتے ہیں یہ نارمل اسی پوائنٹ پر آپ لیں گے جس پوائنٹ پر یہ ری اس باؤنڈری کو ڈچ کرتی ہے اب دیکھیں نارمل ہے تو اس کو میں n ڈیش سے ریپریزنٹ کرتا ہوں ایک ڈ اس کا n ہے دوسرا n ڈیش ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم ڈینسر میڈیم سے جاتے ہیں دیکھیں water کیا ہے water actually ڈینسر میڈیم ہے اور air کیا ہے وہ ہے rare میڈیم air ہمارے پاس ہے rare میڈیم تو جب ڈینسر سے light rare میں جاتی ہے so وہ away from the normal bend ہو جاتی ہے یعنی اپنا direction چینج کر لیتی ہے اس طرح دیکھیں اس کا actual direction جو ہے اس ray کا وہ یہ ہے اگر ہم اس کو straight لے جائیں actual direction اس کا یہ ہے لیکن جب وہ air میں جاتی ہے air میں enter ہوتی ہے تو اس کی direction چینج ہو جاتی ہے اور اس کی جو actual direction ہے اب ہمارے پاس air میں یعنی جو ray ہے وہ اس direction میں move کرے گی دیکھیں دو angles ہمارے پاس بنتے ہیں ایک یہ angle normal کے ساتھ incident ray اس کو ہم theta i کہتے ہیں angle of incidence اور دوسرا ہے angle of reflection یہ والی جو یہ actual ray بناتی ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں theta r theta r اسی طرح اگر ہم incidence angle کو تھوڑا سا بڑھائے یعنی اس کو increase کر رہے دیکھیں for example میں اس ray کو u لے جاتا ہوں دیکھیں incidence angle میں نے تھوڑی سا increase کر دی incidence ray یہ جو angle ہے اب یہاں پر ray میں نے دوسری ray consider کر لی وہ یہاں پر آ کر strike کرتی ہے تو ہم اسی point پر کیا consider کریں گے normal جس طرح کہ پہلے figure میں ہم نے دیکھا پہلے ray کے لیے جس point پر اس ray نے strike کیا اسی point پر ہم نے normal لیا تو یہاں پر بھی normal consider کر لیں normal ہم angle کی calculations کے لیے لیتے ہیں چونکہ یہاں پر بھی دو angles بنیں گے یہاں پر angle of incidence ہم نے increase کر دیا یہاں پر angle آپ دیکھیں یہ والا اور یہ والا compare کر لیں theta i ہم نے increase کر لیا جب theta i کو increase کر لیں theta r بھی increase ہوتی اس کی جو direction ہے refracted ray کی دیکھیں اس طرف bend ہو جائے گی ہم نے دیکھیں یہ angle بھی increase ہو جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے theta r refracted angle اسی طرح اگر میں تھوڑا سے اور بھی increase کر لوں اسی angle کو میں slightly اور بھی increase کر لیتا ہوں یعنی جو ہم نے incidence angle consider کیا ہوا ہے میں اس کو اور increase کر لیتا ہوں یعنی جو ray ہے اس کو آپ اس جانب consider کر لیں اس point پر for example یہ strike کرتی ہے دیکھیں جب اس point پر strike کر گی تو پھر ہم normal یہاں پر لیں گے چونکہ یہاں پر ہمارے پاس angle بنیں گی ان angles کی calculation ہے اس کے لئے normal consider کر تے جس کے ساتھ angle بناتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص point ایسا آجائے گا ایک specific point کہ ہم جب اس کو increase کر لیں دیکھیں یہاں پر یہ آپ اس کو 1 consider کر لیں اس کو 2 consider کیا ہوا angle of incidence کیا اس کو 3 consider کر لیں اور بھی increase کر لیا جیسے جیسے ہم اس کو increase کر پوائنٹ ایسا آئے گا جو refracted ray ہے وہ بالکل اس surface کے parallel ہو جائے گی یوں تو جب بالکل اس کے parallel bend ہو جائے گی تو اس point پر دیکھیں گے کہ اس refracted ray اور اس normal کے درمیان angle کتنا ہو 90 چونکہ normal surface کے لئے perpendicular ہے اور اب جو ray یہاں ریفریکٹ ہو رہی ہے وہ بھی surface کے along جا رہی ہے surface کے ساتھ ہی جا رہی ہے تو اس لئے یہاں پر angle کیا ہوگا theta r کیا ہوگا theta r will be equal to 90 degree تو جب ہمارے پاس refracted angle 90 کے equal ہو جائے تو اس کے لئے جو theta i ہے پھر اس کو ہم کہتے ہیں critical angle یعنی یہ angle ہے ہمارے پاس theta i اس کو ہم کہیں critical angle یعنی ہم u define کر سکتے کہ وہ angle جس کے لئے refracted angle 90 ہو جائے تو اس incidence angle کو کہیں critical angle اور جب ہم mathematical expressions دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بہت simple relation ہے دونوں کے درمیان جو ہمارے پاس critical angle ہے اور refractive index total internal reflection میں ایک simple relation ہے جس کو mu لکھتے ہیں refractive index is equal to 1 over sin of critical angle یہاں پر سائن کے ساتھ ہم angle لیتے ہیں اور critical angle ہے ہمارے پاس اس کو c سے denote کرتے ہیں یعنی 1 over sin of critical angle اگر ہم لے لے تو وہ kis equal ہے refractive index کے equal ہے تو دیکھیں اگر ہمیں refractive index given ہو تو ہم angle find کر سکتے ہیں اور اگر یہ angle given ہو تو پھر اس سے refractive index find کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم اس statement کو دیکھیں a prism is made of gloss ایک 5 determine the critical angle of the glass آپ نے اس glass کا critical angle find کر نا ہے critical angle آپ find کر نا ہے یعنی اس glass کا angle کتنا ہوگا angle of incidence کے اس کے لئے refracted angle 90 ہو جائے اس کی value ہم نے find کر نی ہے تو اگر آپ اس equation کو دیکھیں بہت simple equation ہے جس اس میں ہم نے 1 value put کر نی ہے اگر ہم نے یہ term find کر نا ہے تو دیکھیں ان دونوں کو replace کر سکتے ہیں اس کو simply یہاں پر لے جائے اس کو یہاں پر لے آئے تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا 1 over sorry sine c is equal to 1 over n اب اس میں just n put 1 over n ki value ہمارے پاس 1.5 so یہ بن جائے گا 1.5 اب اگر آپ 1 کو divide 1.5 پہ تو کیا آتا ہے 1 کو divide کر لے 1 divided by 1.5 اس سے کیا آتا ہے اس سے آتا ہے 0.66 0.66 یہاں پر میں لکھتا ہوں sin c is equal to 0.66 اب چونکہ ہم نے c فائنٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس sin کو ہم both sides divide بھی کر سکتے ہیں یا آپ directly اس کو یہاں پر place کر سکتے ہیں سو اس کو یہاں پر لے جائیں چونکہ ہم نے c فائنٹ کرنا ہے تو sin یہاں سے ہٹائیں آپ sin اس side پہ آ جائے گا یہ کیا بن جائے گا sin inverse بن جائے گا اور جو باقی ہمارے پاس number ہے 0.66 وہ اپنی جگہ پر آ جائے گا اب اگر آپ 0.66 calculator use کر لیں scientific calculator اس سے یہ کلک کر لیں 0.66 اور sin inverse اس کا لے لیں تو ہمارے پاس اس کی value کیا جائے گی critical angle کی value ہے c اس کی value ہمارے پاس آتی ہے 41.8 approximately اس کو ہم تقریبا 42 بھی لکھ سکتے ہیں اگر approximate value لے لیں 42 بھی لکھ سکتے ہیں 42 degrees یعنی جو exact value is critical angle کی prism کے لئے جو glass سے بنا ہو 41.8 degrees اور approximately 42 degrees کہہ سکتے یعنی اگر prism سے اندر کی طرف سے کوئی light ray آرہی ہے اور اس کا incidence angle 42 بن جائے 41.8 یا approximately 42 بن جائے تو وہ ray کیا کرے گی وہ surface کے along ریفریکٹ دگری کا angle بنائے گی ریفرگ 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 ریفرگ